اہم خبر آپ تک پہنچائیں کراچی سے سٹیٹ بینک کی طرف سے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے شرحصود میں 0.25 فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی شرحصود 7.25 فیصد کر دی گئی ہے اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں سٹیٹ بینک کی طرف سے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے ازغر عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے ازغر عظیم اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ازغر بتائیے گا شرحصود کو بڑھا دیا گیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے آج جی بلکل شرحصود جو کہ اس وقت 7 فیصد تھی اس کو بڑھا کر 7.25 فیصد جو ہے وہ کر دی گئی ہے اس مونیٹنگ پالیسی کا اجلاس ہوا گورنر سٹیٹ بینک کی زیرے صدارت امکان یہی تھا کہ اس کو 7 فیصد پر برکار رکھا جائے گا جبکہ دوسری جانب جو انڈسٹرل لوگ ہیں جو تاجی برادری ہیں بزنس میں ہیں ان کا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو مزید کم کیا جائے لیکن یہاں پر جو ہے 0.25 بیس جو ہے وہ اس کو بڑھایا گیا ہے جس کے بعد آئندہ دو ماہ کے لئے شرحصود جو ہے وہ 7.25 فیصد ہو گئی ہے جس پر تاجی برادری نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے وہ پہلے ہی اس کو کم کرنا چاہتے تھے لیکن اسٹیٹمنٹ کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہ ایک مناسب فیصلہ ہے جس سے ایکانومی کو بہت مدد ملے گی عزقر عظیم یہ بتائے گا کہ کتنے عرصے کے لئے شرحصود کو بڑھایا گیا ہے اور کیا مزید اضافہ کا امکان ہے ماہرین کیا بتا رہے ہیں دیکھیں کووٹ کے 14 ماہ کے دوران شرحصود میں جو کمی کی گئی تھی وہ 13.25 سے کم کر کے 7 فیصد پر لائے گیا تھا اور اس دوران جو ہے وہ دو ماہ کے پریڈ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے بیس کے اندر تین دفعہ ایسا ہوا کہ ہلاس ہوا اسٹیٹ بنک اور انہوں نے جو ہے ٹائم پریڈ ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے اس میں کمی کی گئی تھی عمومی طور پر جو فارمولا ہے وہ ہر دو ماہ کے بعد اسٹیٹ بنک جو ہے وہ اس کا کمی اور بیشی کا اعلان کرتا ہے اور دو ماہ کے لئے نافذ العمل ہوتا ہے تو اب سے جو ہے آئندہ دو ماہ تک جو ہے وہ سات اکشاریہ دو پانچ سیسا جو ہے وہ شراسود ہوگی دو ماہ کے بعد جو اسٹیٹ بنک ایک بار پھر جائزہ لے گا اور پھر نئی پولیسی کا اعلان کرے گا جی عزق رضیم یہ بتائے گا کہ ماہرین کے جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے معمولی سا اضافہ کیا گیا ہے کتنا فرق پڑے گا معیشت کے اوپر اس کا دیکھیں معیشت میں تو بڑا فرق پڑے گا لیکن اسٹیٹ بنک اور حکومت کے جو اپنے فائننشری ایشوز ہیں ان میں ان کو استحقام ہوگا چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے ریٹ جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہے ہیں اور یہ اچانک کیا ہوا ہے پچھلے تین چار دنوں کے اندر تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ماہرین بتا رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سارا جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایشو ہے جس کے وقت سے اسٹیٹ بنک جو ہے وہ مجبور ہوا ہے اور کچھ اس طرح کی اقدمات اٹھائے گئے تھے جس کے بعد ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوا پھر اسٹیٹ بنک نے برائے ریٹ سے مداخلات کیا تو اس میں معمولی صحیح سے کام آیا لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ جو ہے وہ انچ کی اوچی اڑان جو ہے وہ جاری ہے اور اس کا برائے ریٹ اثر جو ہے وہ جو ہے مانٹنگ پالیشی پہ بھی آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ڈالر کے جو ریٹ ہیں وہ اب برائے ریٹ سے جو ہے وہ منسلک کر دئیے گئے ہیں اب ایسا نہیں ہوتا کہ سٹیٹ بنک جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ بغیرہ خود جو ہے وہ اس کو فکس کریں اب جو ہے جو ہے اوپن مارکٹ میں یہ سارے معاملات تے ہوتے ہیں تو یہ سارے تصورتحال جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے شہرہ سود میں اضافہ کیا گیا جی عزق عظیم کیا یہ امکان ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ دو مہینوں کے بعد یا اس سے پہلے ہی مزید شہرہ سود کو بڑھا دیا جائے ڈالر کو مستحقم کرنے کے لیے کیا اس طرح کے پلانج نظر آ رہے ہیں ماہین کیا بتاتے ہیں دیکھیں ماہین کے مطابق جو ہے اب سیون پینٹ ٹو فائٹ پہ تو بہت کم امکان ہے کہ دو ماہ کے سے پہلے کوئی سیپ اٹھایا جائے البتہ اگر جو ہے تاجی برادری جو کہ انجسٹریلز خاص کر وہ اگر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں بہت زیادہ اور شدت سے اور حکومت پاکستان اس پر برائے راست مداخلت کرتی ہے تب تو شہرہ سود کم ہو سکتی ہے لیکن اس کا امکان کمی ہے آئندہ دو ماہ تک وہ سات اشاریہ دو پانچ سیسد ہی رہے گا کیونکہ میں نے پہلے بھی اب کو بتایا کہ حکومت نے پہلے ہی گھرشتہ چوتھا ماہ میں اس کو تیرہ اشاریہ دو پانچ سے سات سیسد پر لے کر آئے تھے لیکن اب تقریباً دو تین ماہ تک یہ سات سیسد پر برقار رہنے کے بعد تین سیپ پر اب چوتھے بار جب پولیسی کا اعلان کیا گیا تو اس میں پچیس ٹو پانٹ فائف بیس کا اضافہ کیا گیا ہے تو انکان یہی ہے کہ آئندہ دو ماہ تک شہرہ سود سات اشاریہ دو پانچ سیسد پر ہی برقار رہے ہیں اصغر عظیم ساتھ ہی موجود رہے گا سٹیٹ بینک کی طرف سے نئی مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے شہرہ سود میں صفر آشاریہ پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے اور بنیادی شہرہ سود سات آشاریہ پچیس فیصد کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بنہگائی کے خدشات کے پیش نظر شہرہ سود میں اضافہ کیا گیا ہے نجی شعبے کے قرضوں میں گیارہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا معاشی بحالی کی رفتار توقعوں سے زیادہ بڑھی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بتایا گیا سٹیٹ بینک کی طرف سے نئی مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا گیا شہرہ سود میں صفر آشاریہ پچیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے یہ اضافہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بنیادی شہرہ سود سات آشاریہ پچیس فیصد کر دی گئی ہے مہنگائی کے خدشات کے پیش نظر گیارہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے معاشی بحالی کی رفتار توقعوں سے زیادہ بڑھ گئی ہے یہ کہا گیا سٹیٹ بینک کی جانب سے اور شہرہ سود بڑھائی گئی ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے مونیٹری پولیسی کا اعلان کیا گیا ہے نئی مونیٹری پولیسی جو دو ماہ کے لیے نافذ کی گئی ہے شہرہ سود میں صفر آشاریہ پچیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ سٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی شہرہ سود سات آشاریہ پچیس فیصد کر دی گئی ہے